بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں احمد فراز ہوں آپ لوہاں ڈھتی ٹی وی دیکھ رہے ہیں ناظرین آج بہت بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں علیمہ خان صاحبہ کے بیان پہ جو انہوں نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بتایا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات میں پتا چلایا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ خان صاحب کو ایک بہت بڑے کمرے میں رکھا گیا ہے اور اس میں ایسی بھی لگا ہوا ہے لیکن جب ہم لوگ خان صاحب سے ملے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے انہوں نے کل عدالت پیش میں بھی یہ بتایا تھا کہ مجھے ایک ایسی سیل میں رکھا گیا ہے جو دہشت گردوں کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں دہشت گردوں کو بند کیا جاتا ہے تو نہ تو میرے کمرے میں ایسی لگا ہوا ہے اور نہ کوئی مجھے اتنا بڑا کمرہ دیا گیا ہے کہ جس میں کوئی سہولت دی گئی اس میں عریمہ خان صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ قیادت اگر نکلتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں نکلتی تو ہم لوگ نکلنے جا رہے ہیں ہمارا خاندان اب یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک بے گناہ بندے کو اتنے دنوں سے جیل میں قید رکھا ہوا ہے اور اسے بنیادی حقوق سے بھی اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ بھی سلب کی ہوئے ہیں یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے کہ موسم کے نسبت سے سب سہولیات دی جائیں نہ کوئی عمران خان صاحب کوئی دہشت کر دیں اور نہ ہی کوئی انہوں نے ایسا کوئی جرم کیا ہے جس کے لیے انہیں اتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے تو علیمہ خان صاحبہ نے آج بتایا ہے کہ وہ جیل کے آگے دھرنج دینے جا رہے ہیں وہ اور ان کی بہنیں جیل کے آگے دھرنج دینے جا رہے ہیں اور امید کی ہے انہوں نے کہ عوام ہمارا ساتھ ضرور دے گی اس گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی جب کال آئے تو ہم سب کو مل کے ان کی رہائی کے لیے نکلنا چاہیے کیونکہ وہ وہ شخص اکیلا شخص ہماری بقا کی جنگ لڑ رہا اسے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا ہے کہ میں اگر ہار گیا تو میرے پاس ہارنے کے لیے ہے کیا اور اگر میں جیت گیا تو میں آپ کو تخت میں بٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا تو میرے پاکستانیوں آج ہمارے پاس وقت ہے ہماری اقیقی ازادی حاصل کرنے کا اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر پچھلے 76 سالوں کی طرح آنے والے 76 سو سالوں تک ہم ایسے ہی غلام رہیں گے جیسے آج غلام ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ حکومت عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کروانے جا رہے ہیں میں حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے اور آپ کے علم میں ہی ہے آپ نے خود ہی ٹویٹر کو کئی مہینوں سے بند کیا ہوا ہے آپ کس مو سے اور کس اخلاقی جواز سے ٹویٹر والوں کو خط لکھیں گے کہ آپ عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرتے ہیں کوئی اخلاقی جواز ہے آپ کے پاس میرا خیال تو ہے کہ آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ ٹویٹر کو خط لکھیں کہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے اکاؤنٹس بند کیے جائیں تو آپ کے جو وزیر حضرات ہیں یا حکومت کے جو لوگ ہیں وہ بھی وی پی این لگا کر اپنے ٹویٹس کرتے ہیں یا تو ان کے بھی اکاؤنٹس بند کروائے جائیں یا پھر سب کے اکاؤنٹس چلنے دی جائیں ٹویٹر اکاؤنٹس صرف اس لیے بند کروائے جا رہا ہے کہ اس سے حمود الرحمان کمیشن کی جو ریپورٹ ہے وہ پوسٹ کی گئی ہے کیا حمود الرحمان کمیشن نے جھوٹ بولا ہے اگر آج ایف آئی اے اس کی انکوائری کر رہا ہے تو کیا یہ بات کھل کے سامنے نہیں آئے گی کہ حمود الرحمان کمیشن کو اوپن کیا جائے اور عوام سنیں اور عوام دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا تھا اور جب آپ کی انکوائری کے درمیان وہ سب باتیں باہر آئیں گی تو کیا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹس سے جو باتیں سامنے آئیں ہیں وہ تب پتہ نہیں چلیں گی رات عمران خان صاحب سے ایف آئی اے کی ٹیم نے ملنے کی کوشش کیے اڈیالا جیل میں لیکن عمران خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنی عدالتی ٹیم کے ہوتے ہوئے آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا رات انہوں نے ایک اور ایسی بات کیے جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی نوٹ اس کے بعد کل انہوں نے عدالت میں ون وینڈو آپریشن کا ذکر کیا تھا اور رات انہوں نے ایبسولوٹلی نونسنس کا ایک لفظ استعمال کیا تو خان صاحب جو ہے نا وہ ٹرولنگ بہت کرتے ہیں اتر عمران خان صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو شاباش دیئے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ میری طاقت ہیں اور انہوں نے سب سوشل میڈیا کے جو والنٹیئرز ہیں ان کے لیے اپنا سلام بھی پیش کیا ہے انہوں نے سب کو سلام بھیجا ہے آج مخصوص نشستوں والا جو کیس ہے اس پہ بھی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جس میں سپریم کورڈ کے سپریم کورڈ کا مکمل بینچ جو ہے وہ اس پہ سماعت کرے گا لیکن میں یہاں پہ قادی فائد حصہ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت آپ نے بلے کا نشان حاصل جس وقت آپ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا تھا تو آپ کے ساتھ جو ججتے وہ بھی اس بینچ میں شامل ہیں اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ اس بینچ کا حصہ رہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں تاکہ اچھا فیصلہ آ سکے آپ اب تک اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں ہیں اور میں امید کرتا ہوں اور میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ قاضی فائد حصہ صاحب پہ عدم اعتماد کریں اور ایک درخواست دائر کریں کہ آپ قاضی حصہ صاحب کو آج تک کے لئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دن اچھے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ آنے والے دن پاکستان کے لئے اچھے ہوں ہمارے لئے اچھے ہوں آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت نکلنا ہے اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کا بھی خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ